اسلام علیکم میرے نام ہے زہیبت اور آج پروگرام بنام سرکار ہے بنام سرکار سیٹی نیوز نیٹورک پر پروگرام بنام سرکار جب شروع ہوا تو لاہور کے جو شہری ہیں وہ خوش ہو گئے انہوں نے کہا چلو لاہوریا لاہور کے مسائل بیان کر رہا ہے اور لاہور کے مسائل بڑے خوش اسلوبی سے حل کروانے کی بھی کوشش کی ہم نے یہ کوشش کی کہ جو پریشانی ہیں اس میں جا کے چیخو پکار نہ کی جائے بلکہ اس کا حل نکلوایا جائے کچھ عرصہ پہلے بلکہ ریسنٹلی ابھی ایک سوسائیٹی تھی اس سوسائیٹی کے لوگ پریشان تھے ہم ان سوسائیٹی کے لوگوں کے پاس گئے اور اس سوسائیٹی کی ایفیکٹیز تھے جو سوسائیٹی کے فراڈ میں آ گئے تھے بھئی یہ نہ فراڈ میں ہے جس طرح بھی میں اس کو کسی قسم کی کوئی ججمنٹ نہیں دینا چاہ رہا تو جو اس تمام مشکل میں پھسے ہوئے تھے ان کا کیا کہنا تھا وہ ذرا سنیے اس کے بعد میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت چیز بتاتا ہوں ایک عام پاکستانی کا جو سب سے بڑا خواب ہے وہ ہے اس کا اپنا گھر اور اپنے گھر کا جو لالچ ہے وہ آپ کسی کو کبھی بھی دے سکتے ہیں کیونکہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کم پیسوں میں وہ اچھا گھر بنا لے تو آج کے شو سے آپ نے سیکھنا یہ ہے کہ ہمیں جب بھی زمین کریدنی ہے تو ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے آپ کا کتنے مرلے کا پلوٹ ہے چار مرلے کا ہمارے پانچ پنچ مرلے کے تین پلوٹ ہیں کتے پیسے کمال لیتے ہیں چاہ ساٹھ زاری پچیس سے تیس زار کئی سوسائٹیز اللیگل بن گئی ہیں لیکن انہوں نے اتنے زیادہ پلوٹ پیچھتی ہیں اس کے پر پورا کریک ڈاؤن کر رہے ہیں آپ کو اس سوسائٹی کا پتہ کیسے چلا کریں امام کعبہ کے نا انہوں نے نام استعمال کیا تو انہوں نے امام کعبہ نے افتتا کیا انہوں نے جو امام کعبہ کا آگے ٹائٹلز یوز کی ہے نا وہ ہمارے دل کے اوپر مذہبی طور پر بہت چھا گیا یہاں خانہ کعبہ کے امام کو لاکے انہوں نے اس کی انیوگریشن کروائی تھی ہم نے تو پیسے دے دیئے کہ جی امام کعبہ کے نام پہ ہو رہا ہے ہم نے تو ان کے نام پہ پیسے دیئے اور ان کے نام پہ ہم لوٹ گئے ہیں میں لوٹ لیا یہی لوگ اگر جائیں امبیسی کے اندر تو یہ کیس ہے کہ امام کعبہ is coming to inaugurate capital city لاہور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں ان کو بالکل بھی پتا نہیں ہوگا کہ وہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں اور یہ لوگ ان سے کیا کروا رہے ہیں امام کعبہ نے کوئی فیتہ تو نہیں کٹا مسجد کی inauguration کی تھی وہ capital city میں ہے جو ساٹھے چار سال گزرنے کے باوجود بھی وہاں کے وہیں کھڑی ہوئی ہے آپ میں سے کئی لوگوں کے پاس plot number بھی ہیں وہ plot number دکھائیں ان کو plot number بھی مل چکے ہیں لیکن وہ plot کہاں پر ہے زمین پہ ہے یا چاند پہ ہے وہ نہیں بتا میں یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے آپ نے اپنے دوست ملک کے ساتھ اور اس شخص کے ساتھ کیا جو کعبہ کا امام ہے اس کے پانفلٹ شپوائے میں آپ نے اور اس کا لکھا ہوا ہے میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ یہاں پر پہ تو پھر حکومت جنسی ہے ریاست جنسی ہے وہ اندھی ہو چکی بھی ہے یہاں اس پروگرام میں ایک بڑی خوبصورت چیز تھی وہ یہ تھی کہ جو لوگوں نے کہا ان کے لوگوں کے مو سے نکلا کہ امام کعبہ کا نام لے کے ہم سے ہمیں اس میں الیور کیا گیا ہمیں اپنی طرف اس کی طرف کشش کروایا گیا اور ہمیں بتایا گیا کہ آئیں جی یہاں پر آ کے پلوٹ لیں سوسائیٹی میں کہ امام کعبہ نے اس کا افتدا کیا جبکہ ہمارے کہنے کا مقصد یا ہم جو کہنا چاہتے تھے پروگرام میں بنام سرکار میں وہ قطن امام کعبہ کے شان میں کوئی گستاخی کرنا نہیں تھا ہم نے آپ کو ایک فیکٹ بتایا ثبوتوں کے ساتھ جو لوگ وہاں لے کے آئے کہ یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے کہ امام کعبہ نے اس کا اناگریشن کرنا ہے وہ سوسائیٹی کے افیشل پیج پہ تھا وہ انہوں نے اتار دیا لیکن امام کعبہ ہمارے لیے بہت ہی محترم قابل احترام ہیں اور ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں ہمارے لیے وہ ایک سرچشمہ ہے علم کا روشنی کا تو ہم ان کی طرف بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہمارے لیے یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ وہ ہمارے ملک میں آئے انہوں نے وہاں جمعہ پڑھایا اور وہ ہمارے لوگوں سے پیار کرتے ہیں لیکن ہم جو کہنا چاہتے تھے اس میں ایسا پر پروگرام بنام سرکار یا ایک اینکر کی حد تک ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی اور اگر کسی کی دل آزاری ہوئی تو ہم اس میں معذرت خواہ ہیں لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں تھا پھر بھی پیش کی معذرت کیونکہ معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا تو یہ میں ابھی آپ سے کہنا گزارش کرنا چاہ رہا ہوں دوسری خوبصورت چیز یہاں پر ہمارے پروگرام میں جس میں ہمیں پیمرہ میں لے کے جایا گیا وہ یہ تھا کہ بسز تھی کچھ بسز تھی وہ بسز کی سٹوری کیا تھی وہ درہ جا کے دیکھیں آپ کھڑے ہیں وہاں میرے خیال سے شاید میرے باپ کا پیسہ ہوگا جو اس میں استعمال ہوا تھا اور وہ اکھار دیا ہوں کیا علبہ با جی شکر الحمدللہ باٹھ ساتھ ساتھ اپنے پر ہوں پڑے 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 ہیں یہ بسیں جو انسی ہیں جب یہ کانٹریکٹ میں آئی تھی جب شوائش شریف صاحب یہاں پر باچا تھے تو ان کو بڑا شوق تھا بسیں چلانے کا یہاں پر نہیں بسیں بسیں چلانے کا وہ بھی اسپتال کالج سکول کم دیکھتے تھے ان کو لگتا تھا کہ بسیں آنی چاہیے یہاں پر سڑکے بناو بسیں چلاو ہم تو سوچتے تھے شاید بسوں ہمارے سے کوئی ٹھکا کیا اسری ساری بسیں آگئیں کہ اب بسیں جو انسی ہیں سمالی میں جا رہی اور وہ آہستہ آہستہ سکراب کر رہے ہیں اور پھر نئی نئی کمپنیاں جو انسی نکل رہی ہیں ان کو پتہ نہیں کونسی چیزیں دے رہے ہیں یہ ہے باندر آدماتشس یہ وہ بسیں ہیں یہ وہ جگہ ہیں بس میں جس میں آیا ہوں جس میں شباز شریف صاحب بھی سفر کرتے تھے میڈیا کو ساتھ بٹھا کے سفر کرتے تھے اور بڑے خوش ہوتے تھے کہ میں نے بڑا اچھا کام کیا ہے اور میں نے جن سے بڑی خوبصورت بسیں چلائی ہیں لوگ بڑے خوش ہوں گے تو آج اس کا آج دیکھ لیں آپ یہ ایک بتا رہا ہوں ایس طرح دی کنیاں نے کافی نے کافی کیا ہے کنیا ٹا لگئیاں نے تقریبا میں نے ڈیڑھ دو سو دے کول کول ٹال گئی ہے ڈیڑھ دو سو ٹلی دا مطلب ہے کہ ڈیڑھ دو سو جو انسی ہے وہ لویا بن گئی ہے پکل گئی ہے پٹی میں نکل گئی ہے الگ الگ ہو گئی ہے سکراب ہو گئی ہے ڈیڑھ دو سو بسیں جی جی ایسی پلانٹ دا آج دے ایسی پلانٹ پوٹ دستا تھا جی رائی صاحب آہو ایسی پلانٹ کنی اچھی ہو دی ہو وہ انسیلیشن کی تھی یہ انہیں این فریم یہ پرٹی تھا این سلنڈر رکھے دیکھیں جی یہ سینجی بسیں تھی ایک ایک کروڑ پر کی باس ہے یہ باندھ ہو گئی بسیں باندھ ہو گئی ہیں انہوں نے کہا جی بھارت کر دی اسے پرٹی میں پہنے پیانے پر ایسی پلانٹ تی یہ پیجاب یا سٹھ سٹھ دار پر ایسی پلانٹ تی پر ایسی پلانٹ تی دیکھیں جی یہ جو بات کہتے ہیں دوستہ پنو پنو کوئی کار نہیں جدوں جنہیں بچانی سی انہوں فکر نہیں تھے سانوں کی فکر ہونی تھی پنو پنو یہ باس جنسی ہے اس کی آپ سیچویشن دیکھ رہے ہیں یہ باس کھل گئی ہے یہ کھلنے لگی ہے ڈیر سو کے قریب بسنے جنسی ہیں کھل کے پھارک ہو گئی ہے یہ قوم کا پیسہ ہے اب یہ کتنی مہنگی آئی تھی کتنے کی ربے کی باس تھی یہ ایک کروڑ سے زیادہ کی مالی ہے بلکل باس کھل گئی ہے کھل گئی ہے اور یہ باس کی سیچویشن آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو اس سائیڈ سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ باس کتنی کی نہیں ہوگی تین چار باسیں باہر بھی کھڑی ہیں وہ بھی میں آپ کو دفاتہ ہوں باہر جا کے اور وہ ٹائر پڑے وے دیکھیں اور ان کی ایکسل دیکھیں باہر میں سوچ رہے تھے اے جڑے بسنے کے کام کر دینے انہوں نے خالی انہوں نے پورزہ ہی دیکھتے جانتے باہر صاحب لیکن پورزہ لگنے نہیں کسے بس آنوں ساڑے سے سکرائب ہے کس کے انہوں نے خرید دیو ایک باس کسی سکرائب ہے سات لاکھ پر بھی خریدتے ہیں سات سے آرنا پر بھی سات آرنا پر بھی سات آرنا پر بھی ایک کروڑ کی بس آتا سات لاکھ میں ہوئے 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 ظالموں ظالموں تو آپ تو اب اگر کبھی جا کے آپ اسپطال جائیں اور آپ کا علاج ٹھیک نہ ہو رہا ہو پھر آپ جائیں کسی سرکاری سکول میں آپ کے بچے کو اچھی تعلیم نہ مل رہی ہو یا آپ کا کوئی پیارا جنسہ ہے وہ کسی ایسے علاج جو پاکستان میں نہ ہو رہا ہو جیسے کسی چیزیں ہیں جو جدید علاج ہیں وہ نہ ہو رہی ہیں اور آپ کو لگے کہ اکومت پیسہ کیوں نہیں خرچ رہی تو جناب جب اکومت پیسہ خرچ دیتی ہے نا تو اس کے بعد آنے والا یہی سمجھتا ہے کہ وہ اس کی پلے کا پیسہ تھا اس کے جیو سے نکلا تھا تو وہ آپ کے پیسے کے ساتھ اس طرح کرتا ہے اور مجھے مجھے خود کو یہ یقین تھا کہ امران فانسہ بیسا نہیں کریں گے لیکن میں بھی ایسا ہی کیا جیسے پچھلے کرتے ہیں اور ایسا ہی چاہتا ہے یہ دیکھیں جی یہ ایک کروڑ سے زیادہ کی بستی جو سات لاکھ روپے میں سات لاکھ روپے میں آتی ہے تبدیلی آگئی بات سامنہ تبدیلی آگئی؟ جڑی ثبوتیاں بسانے ہو دیکھیئے سفر بڑا خوبصورت ہے اس کے اندر تمام اونچ نیچ آپ کو دکھا دی کیا کارکردگی رہی وہ بھی آپ کو بتا دی ایک اور بڑی خوبصورت چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم نے پروگرام دیکھتے ہیں لوگوں کو observe کرتے ہیں لوگوں سے جا کے مسائل پوچھتے ہیں وہ صرف اتنا ہی رجت ہے کہ مارے بندے کو سوال پوچھا کیسی زندگی گزر رہی ہے بڑی خراب گزر رہی ہے بڑی مشکل ہے تکلیف ہے یہ کہہ کہ بتا گا چلا گیا اور میں نے بھی اپنا کام کر دیا وہ بھی بچارہ اپنے دکھ سک کر کے چلا گیا اور وہ اپنے گھر چلا گیا اس بسس کے اوپر یہ اعتراض اٹھایا گیا کہ یہ بسس تو پنجاب حکومت کی ہیں ہی نہیں پنجاب حکومت نے تو ان کو خریدہ ہی نہیں یہ تو بسیں پرائیوٹ کمپنی کی ہیں ہم نے پھر رابطہ کیا ازر مشوانی صاحب پنجاب گورنمنٹ کے سپوکس پرسن ہے ڈیجرل میڈیا کے ہیڈ ہیں یہاں پر پنجاب میں وزیر اللہ پنجاب کے ان سے ہم نے کیا بات کی وہ ذرا جا کے دیکھیں اچھا اب میری میری میرا ایک سوال ہے آپ سے یہ میں یہ پچھلی جانا چاہتا ہوں کہ ایک سوال کو آپ فیک نیوز کیسے کہہ سکتے ہیں سوال کو فیک نیوز نہیں کہتے لیکن اس کو اس طرح سے بنا کے پیش کرنا دیوانے نے تو سوال پوچھا تھا نا نہیں میں نے اکثر دیکھا کہ اوپر ہیڈ لائن اس طرح سے بنائی ہوتی اس میں بھی یہ لکھا ہوا تھا میں نے پیارے وزیراعظم یہ کس کے باب کا پیسہ ہے سوال تھا نہیں آپ نے اس انداز سے وہ کیا ہوا تھا سارا نہیں بہت پیارا تھا پیارا وزیراعظم ہاتھ جوڑ دیکھا تھا پیار آپ کا ماشاءاللہ ہمارے صاحب بہت ہے لیکن نہیں میرا پیار واقعی بہت ہے مجھے نون لیگ والے کہتے تھے کہ یہ پی ٹی آئی کہا پی ٹی آئی کہتے ہیں نون لیگ کہی ہے کہ ہم نے کبھی نہیں کہا ہم نے کبھی نہیں کہا میں نے بلکہ آپ کی تعریف کی تھی جتنا آپ پوزیٹیو ہمیشہ کرتے رہے صرف اس کو اینگلنگ اس طرح دی گئی کہ جیسے گورنمنٹ کی بسیں آ کے کٹ رہی ہیں پھر وہ ہمارے ایک دوست نے سوشل میڈیا کی ہیں انہوں نے جا کے ویڈیو بنا لی پنجاب گورنمنٹ کی بسیں کٹی جا رہی ہیں اور اس طرح ڈرمیٹک بنا کے اب بسوں پر دوبارہ واپس آتے ہیں بسیں ایک کروڑ کی تھی مالیت کی یہاں کو بھی اندازہ ہے کہ وہ بڑی مہنگی بس تھی ایک آکاؤنٹنگ کیونکہ میں آکاؤنٹس سے ہوں ہاں تو ایک ڈیپریسییشن بھی ایک چیز ہوتی ہے پانچ دس سال چل کے ایک بس وہ ڈیپریسییٹ ہو جاتی ہے اس کی وہ ویلی نہیں ہوتی ہے آپ نے ایک کروڑ کی چیز خریدی ہو آپ سات لاکھ میں بیچتے ہیں آٹھ سال کے بعد آپ اکاؤنٹس کے ہیں تو وہ میں ذمہ دار ہوں میں ذمہ دار ہوں نا آپ اگر گورنمنٹ ہے آپ ذمہ دار تو نہیں ہے اس کا مطلب کہ آپ نے اس میں سے تین کروڑ نکال لیا ہوا آپ کے پاس فون کون سا ہے؟ آپ کے پاس کون سا فون ہے؟ میں بس چھوٹا کا ہے نوکھیا کا اگر آپ نے دو ہزار کا لیا آپ دوسرے ہی دن جا کے ہزار روپے کا بیچ دیتے ہیں یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے نا؟ اگران خان کی کوئی غلطی نہیں آپ کی کوئی غلطی نہیں غلطی میری ہے کہ میں نے آپ سے یہ سوال پوچھی دیا میں یہ پوچھنا یہ چاہتا ہوں جو اب میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک سات ایک کروڑ کی بس سات لاکھ میں نکل رہی ہے کیا گورنمنٹ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی تھی وہ سات لاکھ ہی لے کے چھوٹے روٹس پہ نہیں چل سکتی تھی؟ نہیں نہیں ایک آپ کو پتہ یہ کہ پرانی جتنی بھی بسز وغیرہ ہوتی ہیں ان کی ایک ٹائم ہوتا ہے انٹرنیشنلی مجھے اگزیکٹ نہیں بتا کیونکہ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں پانچ سے دس سال کی ان کی لیمٹ ہوتی یہاں پہ پانچ سال کے ان کا اگریمنٹ تھا جسے ایکسٹینڈ کر کے پچھلی گورنمنٹ نے آٹھ سال کا کیا اور اب آٹھ سال بھی ختم ہو گئے دیفنیٹلی ختم ہونا تھا پرانی بس سات لاکھ میں بڑا میوم لگ رہا ہے اب ایک وہ ٹرم یوز کرتے ہیں پنجابی میں ہی سرکی پاورڈر وہ کہتے ہیں گھاڑی کا میں نے کفی باس دیکھی ہے میں ہی باس تھی حضر بھئی میں اس لیے اس پر جرا کھا رہا ہوں وہ آپ اس کے مالک سے جا کے بولیں کہ تم نے کیوں کٹوائی اس کے اونا پھر ہی چکتے تھے آپ البیراک کمپنی والوں کو جا کے بولیں کہ آپ نے کیوں کٹوائی آپ نے ان کو بہت پیسے دی ہیں پنجاب حکومت پیسے دیتی رہی ہے میرا وینڈر ہو ہم نے ان بسے کے لیے نہیں دی ہم نے اس کے اوپر جو بندہ بیٹھ کے ٹریول کر رہا تھا ہم نے اس کے پیسے دی ہم نے بسوں کے پیسے نہیں دی اس کو تھوڑا سا کنکلوجن بھی لے گی آتے ہیں کیا مجھے یہ سارا کانٹریکٹ مل سکتا ہے البیراک کے ساتھ ہوا ہوا ان تمام بسوں کا بلکہ یہ تمام روٹس جتنے بھی یہ ایل ٹی سی کی بسیں تھی ان کے جتنے کانٹریکٹ تھے کیا وہ انٹرنیٹ ان کی ویب سیٹ پر لگ سکتے ہیں آپ بتائیں بلکل ملنا چاہیے آپ رائیٹ ٹو انفرمیشن ایٹ کے تھے آپ اپلیکیشن کے ملے گا یا یہ کیس نہیں کرنا ہوتا جس سمپلی جا کے ایل ٹی سی میں آپ اپلیکیشن دیں اور آپ کو ملنا چاہیے میرا پروگرام آپ پورا دیکھیں جس طرح وہ بائی دوسرے مارے ایک دوست کیا دینا کہ پروگرام پورا دیکھیں تو سلی کریں وہاں جہاں میں غلط ہوں یہ میں آپ کا جواب دے ہوں کیونکہ میں نے اس میں آپ نے عمران خان صاحب کا جو شورٹ جس طرح سے شورٹ چلایا وہ دکھ دینے والا تھا نہیں وہ آپ نے غلط طریقے سے چلایا اگر گورنمنٹ کی ہے انہی چیز تو اس کے ساتھ ریلمنس کیا بنتی ہے شورٹ ہی سبسیڈی کس کے پیسے سے دی تھی سبسیڈی ہم ایک مسافر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے پہ دے رہے بس پہ نہیں دے رہے بس پہ نہیں دے رہے بس کو دے رہے تھے مجھے بس کو دے رہے تھے بس کمپنی کو دے رہے تھے کس کے پیسے سے دے رہے تھے حضر بھئی سبسیڈی جم جاری تھی میرے باپ کا پیسہ تھا بس کے لیے نہیں جاری تھی لوگوں کے ٹریول کرنے کے لیے جاری تھی بسیں بسیں میں دوبارہ کہہ رہا ہوں بسیں ساری ساری پرائیویٹ اونرز باپ کا پیسہ آگیا نا جو آپ نے بسوں اللہ دیکھا جب ہم یہ پروگرام کر رہے تھے یا بسوں کے پیچھے جا رہے تھے ہم نے جو کمپنی تھی اس کی ہیٹ سے بھی بات کرنے کی کوشش کی رابطہ کرنے کی اور اس وقت چیئرمنٹ شاہد صدیق صاحب ان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہم نے پوری کوشش کی کہ کیا جائش داکٹر شاہد حسن صدیق صاحب وہ بعد میں عوضہ اپنا چھوڑ کے چلے بھی گئے انہوں نے کہا کہ یہ لٹی سی میں بڑے مسئلے ہیں بڑی پریشانیاں ہیں تو اس میں چلے بھی گئیمن انہوں کا انٹریو بھی کیا تھا ذرا وہ جا کے انٹریو کا تھوڑی سی چلکیاں دیکھ لیں شاہد حسن صدیق صاحب لٹی سی کے بارے میں کیا کہتے تھے اب پاکستان تحریک انصاف جب بنی تھی تو اس کے کتنے نمبر کے ممبر تھے ممبرشپ نمبر گیارہ تھا گیارہ یعنی کہ گیارویں کے لڑی آپ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے کپتان اگر اپنی ٹیم ہی لے کے نہ چل سکے تو وہ کیسا کپتان ہوا اندر کچھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جا فرمیر صادق اندر ہوتے ہیں اندر ہوتا ہے ایک پالیٹکس چل رہی ہوتی ہے اور میں نے بتایا کہ روثلس کیم ہے بڑا بڑی زیادتی ہے وہ لوگ آگے جن کا اس پارٹی میں کوئی ہو نہیں تھا نظریات نہیں نظریات نہیں تھا لٹی سی کو ختم کیا جا رہا ہے اس کو پی ٹی سی بنایا جا رہا ہے یعنی کہ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی اور ان کو نئی الیکٹرک بسیں بھی دیں جا رہی ہیں تین سو یا چار سو قریب وہ بسیں ہیں ریکارڈ عید کے تیسرے دن چلا تھا جی بلکل چلا تھا اگر یہ ساری چیزیں ہیں اور آپ چیئرمن آف دے کمپنی ہیں تو آپ نے وزیراللہ پنجاب کو یہ تمام باتیں بتائیں یہ ساری میں نے لکھ کے دی ہیں لیکن مجھے ہمیشہ اس پہ نہ ہی کی گئی جس کے یعنی کہ ایک چیئرمن کو نہ کر دی جی بلکل میں اس کا آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں سارا کچھ سامنے پبلک کے لے کے ہوں گا یہ حکومت اپنے پرائم میں آ چکی ہے اور اگر پرائم میں آ کے بھی ڈیلیور نہ کر سکے تو پھر میرے خیال سے یہ حکومت حکومت میں آنے کے قابل نہیں تھی یہ کہا جانا چاہیے سفر بڑا خوبصورت ہے اس کے اندر تمام اونچ نیچ آپ کو دکھا دی کیا کارکردگی رہی وہ بھی آپ کو بتا دی ایک اور بڑی خوبصورت چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم نے پروگرام دیکھتے ہیں لوگوں کو observe کرتے ہیں لوگوں سے جا کے مسائل پوچھتے ہیں وہ صرف اتنا ہی رجت ہے کہ زہے بڑھ گیا ایک مارے بندے کے پاس مارے بندے کو سوال پوچھا کیسی زندگی گزر رہی ہے بڑی خراب گزر رہی ہے بڑی مشکل ہے تکلیف ہے یہ کہہ کے بتا کے چلا گیا اور میں نے بھی اپنا کام کر دیا وہ بھی بچارہ اپنے دکھ سک کر کے چلا گیا اور وہ اپنے گھر چلا گیا اپنی مشکلوں میں دوبارہ واپس چلا گیا خان صاحب کے لیے یا اختیار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے وہ صرف ایک سوٹ رہ گیا وہ سوٹ پہ کیا کہتے تھے ذرا سنیں ذرا بڑا پلان قسم کر کے یہ کئی چینل جو پروپاگیڈا پہ لگی ہوئی ہیں وہ مائٹ پکڑ کے پہنچتے ہیں ہاں جی کہاں ہے نیا پاکستان یہ میں پوچھ نہیں رہا نہ میں پوچھتا ہوں میں صرف یہ پوچھتا ہوں کہ جو خواب دیکھے تھے پورے ہوئے نہیں پورے ہوئے ٹوٹ گئے پھر میں نے سوچا کہ اگر ہم اسی طرح سوٹ سناتے رہے تو ان کے لیے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے یہ تو ہمیں ہر وقت جھٹلا دے گئے کہ وہ جھٹ بول گیا تو جھٹ بول گیا فیک نیو سلا دی فیک کر دیا وہ فیک کر دیا ہاں جی کہاں ہے نیا پاکستان یہ میں پوچھ نہیں رہا نہ میں پوچھتا ہوں میں صرف یہ پوچھتا ہوں کہ جو خواب دیکھتے تھے پورے ہوئے نہیں پورے ہوئے ٹوٹ گئے پھر میں نے سوچا کہ اگر ہم اسی طرح سوٹ سناتے رہے تو ان کے لیے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے یہ تو ہمیں ہر وقت جھٹلا دے گئے کہ وہ جھٹ بول گیا تو جھٹ بول گیا فیک نیو سلا دی فیک کر دیا وہ فیک کر دیا ویسے بھی آج گل فیک کا دور ہے تو ہم نے فیک ہونے کو مناسب نہیں سمجھا ہم مزدور بھی بنے ہم یہاں پر اسی شہر کے اندر ہم نے رکشہ بھی چلایا اسی شہر کے اندر ہم نے ویٹر بن کے بھی دیکھا اور آپ کو یہ تمام جو ایکسپیرینس ستا لائف کا مختلف واک آف لائف سے لوگ کیسا فیل کرتے ہیں وہ جو ہم نے ابزرویشن کی وہ میں چاہتا ہوں آپ بھی ابزرو کریں ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ایک مزدور کی زندگی جنسی ہے وہ کیسی ہوتی ہے اور کتنی مزدوری کرنے کے بعد اسے اس کی اجرت کیا ملتی ہے اور اس کی اجرت جنسی ہے اس کی فیملی کو چلانے کے لیے کیا کافی ہے مزدوری ٹیہ ہو گئی ہے لیکن نفسوسناک بات یہ ہے کہ آدھی دیاری نکل چکی بھی تھی تو صرف جو مزدوری ٹیہ ہوئی ہے ہمیں چھے سور پیہ مل رہی ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ چھے سور پیہ لینے کے بعد کیا ہوتا ہے ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات اسان کام نہیں ہے یہ جو کر رہے ہیں لیکن یہ صرف کرشلی رہے ہیں کہ حکمران دیکھ سکیں جو بار بار کہتے ہیں کہ ہم غریب آدمی کی آواز ہیں ہم غریب آدمی کے ساتھ ہیں جو چھے سور پیہ کی قدر نہیں کرتے اور کسی بھی ریسٹرنٹ میں جا آگے چھے سو روپے سے زیادہ کا کھانا ضائع کر دیتے ہیں کھانے کے بعد ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ریزق کے لیے کیا کیا کچھ کرنا پڑتا ہے استاجی پور گلے آنا جے اچھا استاجی یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک مزدور ایک عام آدمی رکشہ چلانے والا ہو وہ چاہے اخبار فروش ہو وہ چاہے فروٹ بیچنے والا ہو وہ چاہے موچی ہو وہ چاہے مزدور ہو وہ زندگی کیسے گزارتا ہے یہ ساری چیزیں وزیراعظم صاحب کے لیے دیکھنا بہت ضروری ہے میں امید کرتا ہوں کہ ان کے حمیٹی جو ان سے ہیں جو ان کی حمایت میں بہت چیخ و پکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم وزیراعظم کے خلاف ہی ہیں تو ان کو درخواست یہ ہے کہ اے وزیراعظم صاحب تک ضرور پچھا دینا یہ میرے استاد ہیں یہ راج ہیں ہم دونوں مزدور ہیں ستا جی کس طرح گزارہ ہو رہے ہیں بس کی گزارہ ہو رہے ہیں پہلے کاروبار ٹھیک سی کم ہی کو نہیں ہے گا کدھے دیاڑی لگ دی کدھے نہیں لگ دی کس طرح پکان دے ہو بس کی کرنا ہے مرچہ مرچہ کھٹ کے گزارہ کر لے بس جنہی کس طرح پکان دے ہو ساتھ سو آٹھ سو چھے سو ساتھ سو آٹھ سو چھے سو جی کار کھانے لے گنے لے پانچ چھے جی ہے چھے جی ہو جی کمان علی دوسی ہو جی کس طرح گزارہ بس دی گزارہ لپا کر رہے ہیں مرچہ میند مزدوری کر کے ہاتھ سے چھے سو روپے کمایا ہے اور یہ چھے سو روپے کے اب جا کے پانچ لوگوں کے لیے تین وقت کا کھانا کریدنا ہے دو سو تھا کنہ ہی کوئے گا دو سا پنکی نے بنا پاہا ہے کوش رہے ہیں تا دال کھالا نہیں ایک سو داس تا ایک کیو دا بیکٹ دے دیو تا کلو دا تے سوا کلو چوال دے دیو تے باس باقی پھر سبزیاں لے کوشش کر دیو مدینہ کی ریاست ہم بنانے چل پڑے ہیں مدینہ کی ریاست میں حضرت ابو وقت صدیق نے کہا تھا کہ میرا جو وظیفہ یعنی ان کی جو تنخواہ مقرر کی جائے گی وہ اتنی کریں جتنی مزدور کی مزدوری ہے اگر مجھے لگے کہ میرا گزارہ اس میں نہیں ہو سکتا تو میں مزدور کی جو مزدوری ہے وہ بڑھا دوں گا آج کی دیاری میں سے سب دودھ سبزی اور کھانا لینے کے بعد صرف بیس او روپے بچے ہیں ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگ اور صاحب اقتدار لوگ سوچیں ضرور کہ یہ بیس او روپے کے ساتھ میں کیا کروں آپ نے یہی سوچنا ہے کہ آپ ایک رکشہ ڈرائیور کی اگر زندگی گزاریں گے تو کیسی لگے گی رکشہ چلانا میں سے کوئی سان کام نہیں ہے وہ غریب موڑ کاٹ کے نگلنا ہوتا ہوتا ہے رکشے میں پورا بھی نینہ آرہا ہے چندوں کی آنکھ میں ایک نشاہ ہے کیا لفا جی کتنے جانا جائے گلبرگ جانا جائے گلبرگ آجو سو روپے آ یہ گاڑی میں تنے ٹوئے محسوس نہیں ہوتے جتنے رکشے میں محسوس ہو رہے ہیں وہ بھی کلمہ چونک پہ چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی ان سے باہ جان اسی روپے کی کیا قیمت ہے تو وہ آپ نے دیکھنی ہے ایک جو مزدور ہے اس کی سیلری ہے وہ حکومت نے مقرر کی بھی ہے بیس ہزار روپے اور ہمارے ایک عام ایم پی اے کی جو سیلری ہے وہ ایک لاکھ بیس ہزار روپے آیا ہے ایک سو تیس روپے فائنل اس سے نیچے نہیں آئیں گے آپ خان سب پسند آئے ہیں آپ کو امید ہے آپ کو ان سے کسی جیس کی امید نہیں ہے کس کو ووٹ ڈالا تھا آپ نے ای ٹی آئی پر آدھا دن گزر گیا ہے بھائی جان میں نے صرف پانچ سو روپے کمایا ہے چار سو میں نے رکشے کی دیاری دینی دینی ہے موسیقی ہمارے معاشرے کا ایک اور طبقہ بھی ہے وہ ویٹرز ہیں وہ زلگی کیسے گزارتے ہیں اور وہ جو پیسے کما کے گھر لے کے جاتے ہیں کیا ان کے لیے اتنے ہوتے ہیں کہ اس سے وہ گزارا کر سکے اپنا کیا کھانا پسند کریں گے آپ آپ ہمیشہ آرڈر کرتے ہوئے آئیں اور آرڈر لینا کیسا لگ رہا یہاں کو بتا رہا ہوں سر آرڈر یہ آرڈر تو پہلے بھی لے دیا ہے پہلے ہو گیا سر آپ کا آرڈر دس پندرہ منٹ ہو گئے سر نے کہا تھا ابھی آرہا ہے لگے سر میں آرہی کر رہا ہے میں آفی چاہتا ہوں سر ابھی لے کے آرہا ہوں آرڈر لینا جون صاحب وہ بڑا مشکل کام ہے کیونکہ ایک انسان کے اندر وہ ہوتی ہے نا سیلف رسپیکٹ بعض دفعہ اس کو کہیں پہ ٹھیس لگنے کا خطشہ ہوتا ہے باہو جی پسان لیا جی میں دوں باہو جی پسان لیا جی میں دوں میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ بیٹر کیس طرح زندگی گوزارنا ہے مہم آپ کا سیلیڈ اسکیوز بی اس وی یو بیٹر بننا اتنا سام کا ہوگا ہے میرے میں شرم نیو نیچی ہے مجھے ایک چیز دیکھے بڑے خوش ہوئی کہ آپ نے ریال فیل لے کیا ہے آپ جب ووک کر رہے تھے تو دیچے چیزیں نیچے گری ہوئی تھی آپ نے اٹھا کے اسے ڈسپلیو پھینک ہے یہ دل لگی سے ہوتا ہے ایز ای مینجر زندگی آسان ہے یا مشکل ہے بہت مشکل ہے جب سے لوگ ڈاؤن ہو رہا ہے اس وقت سے زیادہ کروشل ٹائم دیکھنا پڑ رہا ہے کتنے بچے ہیں آپ کے ایک بیٹا ہے وہ بھی بیمار ہے اس کا علاج کافی مہنگا جارہا ہے اس میں اچیب نہیں کر پا رہا اس طرح کے غیر سیاسی شوز کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ حکمرانوں کو یہ ایکسپیرینس دیا جائے کہ ہمارے ملک کا عام آدمی زندگی کس طرح بسر کرتا ہے تو یہ تو تھے غریب آدمی اب لوگ کہیں گے یار غریب آدمی کی زندگی دکھا دی غریبوں کو وزیراعظم کی زندگی بھی دکھا دو تو غریبوں کو وزیراعظم کی وہ ایکشن دکھائے جو ہم نے دیکھے تھے جو observe کیے تھے کیونکہ ہم وہی پیش کرتے ہیں جو ہم نے دیکھا ہو ہم نے observe کیا اور یہ ہمارا experience ہو غریبوں کا experience تھا میں نے دیکھا تھا ان کی live میں خود ایک غریب آدمی ہوں تو غریبوں کا experience ہم نے کیا وہ ہم نے اب تک پیش کر دیا اب جو امیر کا experience تھا جو ہم نے خان صاحب کو کرتے دیکھا تھا اس کا بھی چھوٹا سا ایک چھوٹا سا ایک demo کیا تھا وہ ذرا جا کے دیکھیں سب سے پہلے تو جب گاڑی چلائیں آپ تو سیٹ بیلٹ ضرور باندیں وزیر اظم سیٹ بیلٹ پہنی بھی تھی یا نہیں پہنی بھی تھی یہ ایک دوسرا سوال ہے ہم نے آپ کو بہت کچھ بن کے دکھایا ریڈی بھی لگا کے دکھائی مزدوری بھی کر کے دکھائی رکشہ چلا کے دکھایا آخر پہ ویٹر بن کے بھی دکھایا آج ہے ہم وزیر اعظم اور وزیر اعظم کو ہم نے جو ایکشن میں دیکھا ہے وہ ہم نے گھڑی چلاتے ہوئی دیکھا ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو وزیر اعظم شاید گاڑیوں بیٹھ کے نہیں دیکھ پاتے ہم دیکھ کوشش کریں کہ نظر آتی ہیں کہ نہیں نظر آتی ہیں یہ دیکھیں اب یہ منعہ کانونن جرم ہے کہ بچہ لے کے نہیں مانگ سکتے آپ وزیر اعظم کے پاس کوئی نہیں آتا اس طرح مانگنے کے لیے یہ بڑا حیران ہوں میں رکشے والی فیلنگ آ رہی تھی اگر آپ اس بڑی گاڑی میں بیٹھے ہو آپ نے باہر دیکھا ہو تو باہر صاف سترا مال ہو جی ٹین کی سڑکی ہو اسلام آباد ہو آپ کہیں گے یار کتنے اچھے ملک میں رہتا ہوں میں تو آپ میں لے کے چلتا ہوں آپ کو اس بندے کی طرف جو بندہ اصل میں وزیر اعظم کو دکھانا مقصد ہے وزیر اعظم کو وہ دیکھنا چاہیے لیکن یہاں سے مجھے وہ بندہ صرف سڑک کے کونے پہ بیٹھا ہوا نظر آئے گا یہ جو میں انجوائے کر رہا ہوں یہ وہ جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں سارے اردگیر یہ ان کے پیسے ہیں اور انہوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کر کے مجھے یہاں بٹھایا ہے تانو کوئی اچھے مواقع دیندہ وعدہ نہیں کردہ ہاں روٹی کھا لانا تسی پا جی روٹی دے نصیب بندہ اپنا کھا ہی لندہ لیکن ان کو مواقع دینے ہیں سفر کی کچھ جھلکیاں آپ کو دکھائی ہیں یہ سفر ابھی جاری ہے اور اس سفر کے آگے کیا ہوا کیا کیا ہوتا رہا وہ کل آپ کو دکھائیں گے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اس پروگرام کا اگلا حصہ آپ کل دیکھیں گے اور وہ تمام یادیں وہ تمام باتیں ہم آپ سے شیئر کریں گے جو ہم نے اس کچھ عرصے کے اندر پروگرام بنام سرکار میں آپ کے ساتھ ایکسپیرینس کی ہمارے ساتھ رہے گا اپنا خیال رکھیں میں جاتے دیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ پاکستان زندہ واد ایک جگہ پہ آگ لگ گئی تو ایک چریہ موں میں پانی کا کترہ ڈالے تو ساکھوں بجانے کی کوشش کریں تو ایک شر پسند نے دیکھا اس نے چریہ سے مخاطب ہو کے کہا کہ چریہ تیرے اس کترے سے آگ نہیں بجھنی تو جا یہاں سے تو چریہ نے برا خوبصورت جواب دیا چریہ نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے اس کترے سے آگ نہیں بجھنی لیکن جب تاریخ لکھی جائے گی تو میرا نام آگ لگانے والوں میں نہیں آگ بجانے والوں میں لکھ جائے گا تو اس لئے اللہ کے بعد سے لوگوں کا احساس کریں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کریں یہ جو سٹی ٹوٹی ٹو نے سلسلہ شروع کیا ہے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا آپ ان سے سیکھیں لوگوں کے ساتھ محبت پیار پیدا کریں اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے آگے بڑھ چر کر نیکی کریں تاکہ جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں تو ہم شرمندہ نہ ہوں